اگر ویلنگ بیز اور پیشنٹ ون پیج پہ نہیں آتے تو کتنی کمید ہے جو کام ہے وہ اس بنیاد پر ہم کارے ہوتے ہیں کہ آخر میں ہم ایک پیج پہ آ جائیں والدین ہم اور پیشنٹ یہ ایک پیج کی بات ہے یعنی جو دردے دل والدین کے اندر ہے کہ بچہ میرا ٹھیک ہو جائے اور جو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور ہمیں اس کی تعریف ملے اور یہی چیز پیشنٹ کے حوالے سے ہے کہ وہ سوچے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں میری زندگی بن جائے تو اصل میں جو ہیرو ہے اس کہانی کا وہ تو پیشنٹ ہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کے خیالات منفی ہیں اور زیادہ تر پیشنٹ کے خیالات منفی ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی زیادہ تر پیشنٹ اپنے گھر والوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تسی میری زندگی خراب کیتی ہے ویسے تو کوئی بھی بچہ ہو تو وہ ماں واپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تسی میرے لئے کیتا ہی کی ہے والد کو یہ کہنا کہ تسی میرے لئے کیتا ہی کی ہے اور میرے جو زندگی خراب ہے اس کی وجہ آپ ہیں یہ جو تباہی ہے میری زندگی میں اس کی وجہ آپ ہیں اور آپ نے مجھے فلاں موقعے پہ میری بات نہیں ماننی مجھے امریکہ نہیں بھیجا میرا یہ کہانی مانا اس وجہ سے میں برباد ہو گیا ہوں اور پھر وہ بتاتا بھی ہے کہ میرا فلان دوست جو ہے وہ پٹواری لگ گیا ہے یا کچھ بھی مطلب کہہ دیں گے کہ میں تو ترقی نہیں کر سکا تو والدین مو چھپانے لگتے ہیں کہ یہ جو ترقی نہیں کر سکا یہ ہمارا ہی قصور ہے ایسے کوئی فکریں سنے سنے لگتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ تسی میں نے برباد کرتا ہے آپ نے مجھے تباہ کر دیا پھر ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب جو ہے مزید برباد نہیں مجھے کرنا مزید مجھے کوئی ہدایت کاری کر کے میری زندگی کو کنٹرول کر کے اب مجھے مزید برباد نہیں کرنا اور پھر یہ بات بھی کہ اگلے مہینے ویسے میں نے نشہ چھوڑ دینا ہے اور ترقی کی راہ پہ چلنے لگنا ہے اگر ہم گرینڈیوز ہوں تو بات ہو سکتی ہے پیشنٹ سے نہیں ہو سکتی بات ماں باپ بھی گرینڈیوز ہو تو نہیں ہو سکتی ماں باپ کی بھی نہیں سنتے بچے اگر ماں باپ انہیں گوڈ فیلنگ نہیں دیتے اور لفظ بدل رہے ہیں ہم نے لفظوں کو بدلنے کے بارے میں بہت کام کیا ہے ہم نے ڈانٹ ڈپٹ کے لفظ کو اپسولیٹ کرا دے دیا ہے سرزنش کے لفظ کو بھی چھوڑ دیا ہم سیدھی سیدھی کہتے ہیں نظر سانی کی اپیل کر دے اور پیرنٹس کو بھی کافی ڈفکلٹیز ہو رہی ہیں جو ہمارا لٹریچر پڑھتے ہیں جو سلیبس میں ہے انمول ماں اور انمول باپ اور انمول مینجر کے میٹھے بول اور اس طرح کے اور کافی لٹریچر ہیں تو اس میں جو کہ سلیبس میں ہیں کہ بچے کے ساتھ آپ نے گرم گرم تتی تتی باتیں نہیں کرنی یہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس کی مسئیبت فسی جان مسئیبت میں فسی ہوئی ہے جو وہ کرتا ہے مجھے بتائیں کون ہے جو گھر میں بیمار ہوتا ہے اور بہت خوش اخلاق ہوتا ہے کبھی دیکھا گھر میں کوئی بیمار ہو کوئی بلڈ پریشر والا ہو کوئی شگر والا ہو کون ہے جو گھر میں کوئی بخار چڑھا ہو کوئی کوویڈ ہو تو بڑا ہی خوش اخلاق ہوئی بیماری جو دو سال کا بچہ بھی جب بیمار ہوتا ہے تو وہ تھن 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 کرتا رہتا ہے ماں کو تنگ کرتا رہتا ہے گھر کے بزرگ بھی کھون کھون کرتے رہتے ہیں تنگ کرتے رہتے ہیں تو جو بیمار ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ذرا ذرا تحمل سے ہی پیش آنا چاہیے یہ جو مریض کو انگریزی میں پیشنٹ کہا جاتا ہے یہ اس کو احساس دنانے کے لیے کہا جاتا ہے حالانکہ پیشنٹ تو نہیں پیشنٹ ہوتا ڈاکٹر پیشنٹ ہوتا ہے یا ماں باپ پیشنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر سننے پہ توجہ دینی چاہیے سننے پہ کہ کہتا کیا ہے ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ کہتا کیا ہے جتنا آپ اسے بولنے کا موقع دیں گے اور اگنائٹ کریں گے کہ بولو اتنا ہی پھر وہ اچھا بولے گا اور جب وہ بولے گا تو وہ خود بھی سنے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ بولے اور خود نہ سنے اس کے لئے بڑا انتظام کرنا پڑے گا کانوں میں روئی ٹھوس کے بولنا پڑے گا میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی انتظام کرنا چاہے گا جب بھی ہم بولتے ہیں ہم سنتے ہیں جب دوسرا بولتا ہے تو بعض اوقات ہم نہیں سنتے ایسا بھی ہے کہ جب دوسرا بولتا ہے تو کئی دفعہ ہم تو جوئی در ادھر کر لیتے ہیں لیکن جب ہم خود بولتے ہیں تو ہم سنتے ہیں اپنے پیشنٹ کے ساتھ انٹرویو کیا کریں یہ جو ٹی وی پہ انٹرویو آتے ہیں انٹرویو میں کیا ہوتا ہے عام طور پر بتائیں گے آپ یعنی سوال کرنا ہوتا ہے انٹرویو کرنا اوپن انڈیڈ کوئسچن آپ کرتے ہیں تاکہ وہ بولے اور ویسے کئی لوگ انٹرویو جب لے رہے ہوتے ہیں تو وہ خود ہی بولی جاتے ہیں لیکن دنیا میں ایک بہت ہی اچھا اینکر ہے جو لیری کنگ جس کو کہتے ہیں جو پروگرام کرتے تھے لیری کنگ لائیو وہ 4% ٹائم کنزیوم کرتے تھے بات کرتے ہوئے وہ 4% ٹائم بولتے تھے اور 16% ٹائم وہ خود بھی خاموش رہتے تھے اور ان کا انٹرویو دینے والا بھی خاموش رہتا تھا اور 80% ٹائم انٹرویو دینے والا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات آپ کے کام آ سکتی ہے کہ 4% ٹائم آپ بولیں 100 منٹ میں سے چار منٹ آپ بولیں سو منٹ میں سے اسی منٹ جس کے ساتھ آپ کا تنازہ ہے فیملی میمبر کے ساتھ اس کو بولنے دیں اس کو موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہتے ہیں موٹیویشنل انٹرویوئنگ کہ آپ نے ناپ تول کے فور پرسنٹ سے زیادہ نہیں بولنا اسی فیصد اس نے بولنا ہے اور سولہ فیصد ٹائم آٹومیٹیکلی بیچ میں سے نکلے گا جب آپ بھی نہیں بولیں گے اور وہ بھی نہیں بولے گا اس ٹائم کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے یہ ٹائم کیسا ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ ہماری باتچی چل رہی ہوتی ہے اور دونوں پارٹیاں چپ ہوتی ہیں یہ بہت سٹریس فول ہوتا ہے جب آپ بھی نہیں بول رہے دوسرا بھی نہیں بول رہا اور بولنے کے بارے میں دونوں سوچ رہے ہیں کہ کب بولیں اور کیا بولیں تو یہ جو ریفلیکشن ہے اس سے سچائی ابر ابر کے سامنے آنے لگتی ہے جب دونوں چپ کر جاتے ہیں دونوں سوچتے ہیں اوور آل اگر ایک گھنٹہ بات چیت کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی دھائی تین منٹ آپ بولیں گے اور کوئی دس منٹ خموشی رہے گی بارہ منٹ اور باقی کا ٹائم آپ کا فیملی میمبر بولے گا اور آپ انٹرویو کر رہے ہیں انٹرویو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے جو لا شعور کے اندر ہے کسی کے اندر جو خیالات ہیں ان کو کھینچ کے باہر نکالنا اچھا انٹرویو لینے والے ایسا کرتے ہیں اور جب بات چیت کرنا اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو بہت سارے انٹرویوز ہوتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں اور آپ لکھیں لفظ انٹرویو تو ساری انٹرویوز والی ویڈیوز آ جائیں گی اور پھر آپ نے جس قسم کی کوئی انٹرویو ویڈیو سننی ہے تو وہ آپ سن لیں پھر انٹرویوز کس کا انٹرویو لوگ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا انٹرویو کرتے ہیں اور ایسے بہت سارے انٹرویو موجود ہیں یوٹیوب پہ جو مختلف امریکن پریزیڈنٹس کرتے ہیں جو کہ دنیا کے بہترین کمیونکیٹر ہوتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں تو بہت بامانی کرتے ہیں اگر آپ نے کبھی شازیب خانزادہ کو سنا ہو تو وہ بہت اچھا موٹیویشنل انٹرویو کرتے ہیں وہ سوال ایسے کرتے ہیں کہ اندر کی سچائی باہر آ جاتی ہے اور دو تین انٹرویو دینے کے بعد پھر لوگ اس کو انٹرویو دینے سے انکار کر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے آج کل تقریباً ٹوٹل بائیکارٹ ہے اس کا ہر سیاستدان کی طرف سے ٹوٹل بائیکارٹ ہے کہ انو انٹرویو نہیں دینا اور جب وہ انٹرویو لیتا ہے تو وہ کوئی خطرناک سوال نہیں کر رہا ہوتا کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا ہوتا بات چیت ایسی کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ دل کھول کے رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے مشکل میں ڈال دیتا ہے question سے مشکل میں ڈال دیتا ہے یہ aggressive ہوئے بغیر تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے بات کرنی ہے مشکل بندے سے کیسے بات کرنی ہے مشکل موقع پہ مشکل topic پہ کیسے بات کرنی ہے تو آپ کچھ انٹرویوز دیکھیں کہ کس طرح اچھا انٹرویو لینے والا بہت کم بولتا ہے مجھے بتائیں کہ ہم لوگ جب اپنے گھروں میں بات کرتے ہیں فیملی ممبر سے تو ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ بولیں کہ وہ زیادہ بولیں ہم بات کٹیں کہ نہ کٹیں بات کٹیں گزارانے اور اس سے کامجابی نہیں ملتی کامجابی ملتی ہے جب آپ ایسے سوال کریں عزت درانہ طریقے سے سوال کریں تحریک دینے والے سوال کریں دیواریں گرانے والے سوال کریں چپ رہیں exit لے لیں دوبارہ پھر بات چیز شروع کریں تھوڑی دیر کے بعد exit اور re-entry کر لیں اور ایک نظریہ ذین میں رکھیں کہ گھر کی فضاء ایسی رکھنی ہے کہ بات چیت ہوتی رہے سازگار فضاء رکھیں کہ بات چیت کرنا جو ہے نممکن نہ ہو جائے اتنی نرازگی نہ ہو جائے کہ ایک دوسرے کے سامنے آنے سے بھی رہ جائیں ملنا ملانا ہی ختم ہو جائے اور اس میں صرف انسان کا اپنا قصور نہیں ہوتا بعض اوقات دوسری لوگ بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ کو جب اگر جواب دیں تو تب آپ برا بنتے ہیں جب آپ جواب نہ دیں تب آپ برا بنتے ہیں لیکن گھر میں بات چیت کرتے ہوئے اگر ایک گھر کے اندر چھے افراد ہوں اور وہ یہ سوچ لیں کہ ہم نے گھر کی فضاء کو خوشگوار رکھنا ہے اور چھے افراد روزانہ چھے دفعہ کوئی ایسی بات کریں جس سے کہ سب اچھا محسوس کرنے لگیں گھر کا موسم بدل جائے اچھا ہو جائے کوئی بات ایسی کریں تو گھر میں کل کتنی اچھی باتیں ہو جائیں گی اگر چھے لوگوں اور چھے دفعہ ہر کوئی اچھی بات کرے انمول بات کرے چھتیس چھتیس دفعہ گھر کا موسم بدلے گھر کی فضاء بہتر ہو تو ایسے گھر میں لوگ بات کرنا چاہیں گے لیکن کسی گھر میں اگر بات کرتے ہی ایک دم دھماکے سے سب کو چھوڑ جائے تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا لیکن اگر ہمارا موڈی خراب ہو تو کیا ہو اگر ہمارا موڈ خراب ہو تھوڑا خراب ہو زیادہ خراب ہو یا بہت زیادہ خراب ہو کئی دفعہ موڈ خراب ہو تو پھر بھی آپ اچھی بات کر سکتے ہیں گھر میں کوئی میمان آجاتا ہے آپ لڑ رہے تھے اور میمان آجاتا ہے تو آپ اپنے میمان کو ٹھیک کر کے تو میمان کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ میمان خراب تھا لیکن کیا یہ بھی ممکن ہے کہ گھر میں کوئی میمان آئے تو آپ کا میمان اتنا خراب ہو کہ آپ میمان کو ملنے کی وجہ پچھلے سے پچھلے کمرے میں چلے جائے موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ بتا دے میں گھر پہ نہیں ہوں میں نہیں مل سکتا یا آپ کو کوئی فون آتا ہے تو آپ کا موڈ خراب ہے اس بندے کے ساتھ یا ویسے ہی موڈ خراب ہے آپ فون نہیں سننا چاہتے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ میں کال بیک کری لوں گا تو سمجھ لے کہ ایسے بندوں کو موڈ سے متعلقہ مسائل کا سامنے اور ہم بہت چیزوں کا فکر کرتے ہیں لیکن اس بات کا فکر نہیں کرتے کہ ہمارا موڈ صحت مند ہے کہ نہیں اس بات کا فکر نہیں کرتے یہ پچھلے پچیس سال سے دنیا میں اس بات کا فکر کیا جانا لگے پہلے اس بات کا فکر کسی کو نہیں تھا کہ یہ موڈ ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے اور موڈ اتنا اہم ہے کہ یہ ہمارے فیصلے بدل دیتا ہے لوگ موڈ کے تحت فیصلے کرتے ہیں موڈ اچھا ہو تو انکریمنٹ دیتے ہیں موڈ خراب ہو تو فائر کر دیتے ہیں سب کو موڈ ڈیپینڈنٹ فیصلے ہوتے ہیں موڈ اچھا ہے تو ڈیرساری شاپنگ کر لیں گے موڈ بہت برا ہے تو ڈیرساری شاپنگ کر لیں گے ایفرٹ عام طور پر ون سائیڈیڈ ہوتی ہے آپ اپنے گھر میں اگر چار لوگ رہتے ہیں تو ایک چراغ جلے گا پہلے چاروں چراغ نہیں جلیں گے لیکن پھر وہ دوسرے سے بات کرے گا وہ نہیں مانے گا تو تیسرے سے کرے گا نہیں تو چوتھے سے بات کرے گا تو اس طرح پھر کوئی مانے گا انمول کا کیا مطلب ہے انمول ہر وہ چیز ہے جس سے اچھا احساس پیدا ہو آپ میں اور دوسرے میں یعنی دونوں پارٹیوں میں بائی لیٹرلی جیسے جب آپ کسی کو شاباش دیتے ہیں تو نارملی بائی لیٹرلی اچھا احساس پیدا ہوتا ہے لیکن جب آپ کسی کو ڈانٹتے ہیں یا سرزنش کرتے ہیں یا نکتہ چینی کرتے ہیں یا تمکتہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں برا احساس پیدا ہوتا ہے لیکن اس طریقے میں سکھایا گیا ہے کہ کس طرح جیسے آپ شاباش کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ نظر سانی کی بات کو بھی خوش آمدید کہلیں یعنی جب کوئی فیملی میمبر آپ سے کہے کہ آپ اس پہ ذرا نظر سانی کر لیں کچھ سوچ لیں براہ مربانی آپ ایسا نہ کریں جس میں تین پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ نے ایسا کیا مجھے برا لگا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سے بہتر رویہ کی توقع ہے آپ میرا اساسہ ہیں آپ میرے بیٹے ہیں یا خامد یا بیوی ہیں تو آپ میں پوٹنشل ہے اس سے اچھی پرفارمس دینے کا بجائے کسی نیگٹیو بات کا اظہار کریں کہ تو صدر ہی نہیں سکتا میں نے بہت سارے پیرنٹس کو ایسی ایسی باتیں کرتے سنا ہے جو دھرائی نہیں جا سکتی مثال کے طور پر کہ نہیں ڈاک صاحب اے نہیں ٹھیک ہو سکتا ہے اے کتے دی دم میں جڑی بارہ سال رکھو تے ٹھیک نہیں اس طرح کی گسے گسے میں کچھا دوہاں چھوڑتے رہتے ہیں بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ مجھے برا لگا جو کہ آپ نے فلاں فلاں کام کیا اس سے میں اپسیٹ ہوا اس سے میں نراز ہوا اس سے میں افسردہ ہوا اس سے مجھے شرمندگی ہوئی اس سے مجھے ندامت ہوئی سارے نیگٹیو جذبات لیکن آپ میرے بیٹے ہیں آپ میرا احساسہ ہیں I own you میں ابنڈن نہیں کرنا چاہتا آپ کو اپنائی رکھنا چاہتا ہوں آپ کو میں سینے سے لگائے رکھنا چاہتا ہوں You are better than that آپ اپنے اس رویے پہ نظریں ثانی کر لیں اور پھر آپ اگر فیملی میمبر ہیں گھر کے لوگ ہیں تو کندے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا اپنی طرف پل کریں جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کہا ایسے پڑے آت کر دے یا پھر وہ سٹیف ہو جائے گا ایسے چھپکلی کی طرح وہ یہ ہو جائے گا یا پھر وہ آگے بڑے گا گلے لگ جائے گا When it is over it is over یہ جو نظرِ ثانی کی اپیل ہے اچھا شاباش کو بھی لمبا نہیں کھیجتے جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا مجھے بہت اچھا لگا مجھے فخر ہوا آپ پہ مجھے اتمنان ہوا اور آپ بیسے بہت بہت چیز ہیں آپ بہت ability آپ میں اور اس کے بعد آپ گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آپ پہ ناز ہے آپ میرے بیٹے ہیں میرا اساسہ ہیں یہ چند الفاظ ہیں جن کو اگر آپ بولنے لگیں گے آپ کو سارے بھول جائیں گے ایسے لگتا ہے نا کہ جب یہ لفظ بولنے لگتے ہیں تو بھول جاتے ہیں مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بندہ سٹیج ڈرامے پہ جائے یعنی اداکار ہو سٹیج ڈرامے کا اور سکرپٹ کو ایک دفعہ پڑے اور سٹیج پہ جا کے تو ڈراما کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا بھول جائے گا تو جو لوگ بھی آپ کو پتے ہیں جو سٹیج ڈرامے کے آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ پندرہ پندرہ دن کئی کئی گھنٹے پریکٹس کرتے ہیں سکرپٹ کو یاد کرتے ہیں نہ صرف اپنے سکرپٹ کو یاد کرتے ہیں جو سامنے والا ہے اس کے سکرپٹ کو بھی یاد کرتے ہیں پھر سامنے کھڑے ہو کے ریہرسل کرتے ہیں اور اس دوران وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ انکریج کرتے ہیں ان کی ٹائمنگ صحیح ہوتی ہے تو گھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو دوسرا بندہ مہدر کرنا ہے یا انکریج نہیں کرتا یا اس کی ٹائمنگ خراب کر دیتا ہے اور تعاون نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ یہ جو اس کا اچھا طریقہ ہے نہ وہ میں کامیاب نہ ہونے دوں آپ کبھی کر کے دیکھئے انمول طریقہ استعمال کر کے دیکھئے کسی فیملی میمبر پر مجال ہے جو آپ کو تعاون مل جائے آپ کو پہلے بات کرنی پڑے گی اسے پہلے آپ کو اس کو اسے کہنا پڑے گا ایسے موقع پر جب تنازہ نہیں ہے کیونکہ گھر میں آپ کا ہر وقت تنازہ نہیں ہوتا کوئی ایسا موقع تلاش کرتے ہیں جب کوئی محول خوشگوار ہو تو آپ بتائیں کہ میں اپنے گھر کے محول کو اچھا بنانا چاہتا ہوں تو آگے سے جواب نہیں تو اسی اچھا نہیں بنا سکتے کہ کئی دفعہ ہم جب ڈکشنری کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینٹلی اس میں مختلف معنی پائے جاتے ہیں تو آپ نے چکے ایک سائنٹیفک لٹریچر جب لکھنا ہوتا ہے تو ایک ایک لفظ کے بارے میں غور و فکر ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت سے لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے اور پہلا ایم یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر بھلا نہیں کر سکتے تو کوئی نقصان بھی نہ کریں یہ ایک ڈسکلیمر لازمی ہے کہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو ہم کسی تک پیغام پہنچائیں اس سے اس کا اگر بھلا نہ ہو تو نقصان تو نہ ہو لیکن اگر آپ اپنے چوکی دار سے بات کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں ہو کے میں نے اس سے نظر سانی کی اپیل کرنی ہے کہ رات کو میں نے دو بجے دیکھا تو آپ سو رہے تھے اور مجھے تشویش ہوئی کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے آپ کے سونے کی وجہ سے تو آپ بہت کیپیبل آدمی ہیں آپ سے آپ ہمارا اساسہ ہیں ہم آپ کے بروسے پرسکون نیند سوتے ہیں تو آپ اپنے اس رویے پہ ذرا نظر سانی کر لیں تو ہمیں لگے گئے چوکی دار نل ترلے درائیور سے ترلے کک جو گھر میں ہے جو کپڑے دونے والی ہے ماسی جس کو کہتے ہیں کپڑے دونے والی کو ہم ماسی کہتے ہیں اور اس کی ایسی تحسی کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ٹیرر چاہیے ٹیکہ چاہیے یا آپ کو کامیابی چاہیے آپ کا اخلاص تو آپ کے مقصد حیات یا آپ کے کسی گول کے ساتھ ہے اگر آپ کسی پہ دونجمانہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر بقیدہ آپ کوئی گینگ بنائیں اور ٹیرر پیدا کریں بتا وصول کریں پھر تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کریں لیکن اگر آپ کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ جیسے حاصل ہو سکتا ہے جلدی سے جیسے حاصل ہو سکتا ہے کم قیمت میں جیسے حاصل ہو سکتا ہے تکلیف کے بغیر جیسے حاصل ہو سکتا ہے وہ کر لیں میں صبح کے ٹائم ووک کرتا ہوں کوئی سویرے ساڑھے چھے یا سات بجے کے قریب اور وہ علاقہ ہے لاہور کینٹ کا اور بہت اچھا علاقہ ہے وائرلس کمپاؤنڈ اور ایسی جگہ پہ سڑکیں ذرا چھوٹی ہوتی ہیں اور فٹ پات کوئی نہیں ہوتے اس طرح کا ہوتا ہے بقیدہ کوئی فٹ پات نہیں ہوتے جس کے اوپر آپ چلیں تو ظاہر ہے آپ سڑک کے کنارے چلیں گے تو ایک کالے رنگ کی گاڑی اس ٹائم پہ کہیں سے میں نے دیکھا کہ آتی ہے اور اکثر کہیں نہ کہیں وہ میرا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو بڑی تیز آتی ہے گاڑی اور وہ تیز چلاتے ہوئے جس سے کچھ گردہ بھی اڑتا ہے اور وہ گاڑی گزر جاتی ہے میرے پاس سے تو میں ان کو ہمیشہ ایسے اشارے سے کرتا ہوں کہ سلو ڈاؤن سلو ڈاؤن لیکن وہ سنتے نہیں اور وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں جالتا کہ اندر ایکچلی کون ہے تو آج میں چونکہ اسی چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں ہزار گھر ہوں گے کچھ ایک کلومیٹر کے قریب سرکے ہوں گی ڈیڑھ کلومیٹر کے قریب پوری اور وہیں راؤنڈ کرنا ہوتا ہے تو آج میں نے دیکھا تو وہ گاڑی جو ہے وہ جس گھر کی گاڑی تھی وہ اس گھر کے قریبی میں تھا تو گاڑی وہ آگئی اور اس نے ہارن دیا اور اندر سے کسی نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ اندر سے ایک صاحب اترے ہیں جو کہ کوئی پچاس پچپن سال کے ہوں گے تو میں نے مجھے لگا کہ یہ بندہ تو اس طرح کا نہیں لگتا جو کہ اس طرح شوہی سے گاڑی چلائے تو میں نے ان سے اسلام دعا لی اپنا تعرف کروایا اور میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں میں کھا دے تو برا بنانا ہے سر میں سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی ڈرائیور ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ میں نے کہا بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن کروں گا اسی صورت کے اگر آپ برا نہیں منائیں گے کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بلکل نہیں برا مناؤں گا میں نے کہا میں یہاں روز واک کرتا ہوں اور یہ آپ کی گاڑی آتی ہے تو بڑی سپیڈ سے آتی ہے اور گرد اڑتی ہے اور تھوڑا سا یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ گاڑی لگ نہ جائے اور پھر کسی گھر سے بچہ نکلے تو بھی اس کو بچے کو ایکسیڈنٹ کا سامنا ہو سکتا ہے کہنا لگا نہیں نہیں سار وہ میں نہیں ہوتا تو میں نے کہا پھر جو اگر آپ کے مالک ہے تو مجھے ان سے ملا دے میں ان سے ریکویسٹ کر لے تو کہتا ہے نہیں نہیں وہ بھی وہ تو پندرہ کلومیٹر سے اوپر گاڑی نہیں چلانے دیتے تو میں نے کہا یہ کون ہے جو کہ پھر اس گاڑی میں کہتا ہے جی ایکچلی یہ گاڑی ان کے داماد کی ہے اور وہ چلاتا ہے اس طریقے سے تیز گاڑی تو میں نے کہا پھر میری طرف سے ان کو التجا کر دیجئے گا کہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ایسا نہ کیا کریں ہم ایک محلے میں رہتے ہیں انہوں نے کہا کوئی نہیں میں آپ کا پیغام دے دوں گا تھوڑی دیر کے بعد وہ میں گھر میں بھی ناشتہ کر کے بھی فارغ نہیں ہوا تھا تو وہ صاحب آگئے اور انہوں نے معذرت کی سوری کیا کہتا ہے میرا قصور ہے میرے پاس کوئی جواز نہیں مجھے اس نے آپ کا نام بتایا تو میں نے یوٹیوب پہ جا کے دیکھا آپ کی تو بڑی ویڈیوز ہیں آپ کا تو بڑا اچھا آپ تو یہ ہیں آپ تو وہ ہیں تو اچھے طریقے سے اس سے دوستی ہو گئی ایک کپ چائے میں نے ان کو پلائی حالانکہ وہ مزاج کے سے یقیناً تیز ہوں گے جو اتنی تیز گاڑی چلاتے ہیں کسی ایسے نیبر ہڈ میں جہاں باریک باریک سڑکیں ہیں یعنی کم چوڑی لائک فورٹی فیٹ کسی ہوگی اور دونوں طرف کوٹھیوں والوں نے اپنا کوئی باگیچہ یا کوئی چیز وہ بھی لگائی ہوتی ہے تو سڑک چھوٹی ہوتی ہے مجھے بتائیے کہ آپ کو مقصد چاہیے آپ کو اپنے گول سے کوئی دلچسپی ہے یا آپ دونوں سے مانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دھر جائیں آپ سے آپ چاہتے ہیں لوگ دھر جائیں آپ سے گاؤں میں بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ روپ داب پسند کرتے ہیں شہر میں بھی لوگ ہوتے ہیں ماں باپ اولاد پہ روپ داب پسند کرتے ہیں اپنے ملازموں پہ لوگ روپ داب پسند کرتے ہیں مقصد تو ہونا چاہیے کہ آپ کا جو گول ہے وہ اچیو ہو جائے کسی طریقے سے آپ کا بھی اس سے موٹ خراب نہیں ہوتا دوسرے کا بھی موٹ خراب نہیں ہوتا آپ کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں آپ کا ساتھ زیادہ دیر چلتا ہے جس سے بہت سی کوفت نہیں ہوتی کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ ہمیں کوفت نہ ہو کیونکہ کوفت سے ہمارے موٹ کو خطرہ ہوتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر لوگ دب دبا رکھیں اس وجہ سے کہ ان کو دھونس کا سامنا آپ کرائیں اور آپ مطمئن رہیں یاد رکھیں کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ انچی آواز سے بات کی ہے شاؤٹ کیا ہے گالی دی ہے دھونس جمعی ہے باڈی لینگویج خراب کی ہے تو جو تکلیف اس کو ہوگی ویسی ہی تکلیف ہمیں بھی ہوگی کیونکہ نیوٹن کا قانون ہے ایکشن اور ریاکشن برابر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپوزٹ ہوتے ہیں اگر ہمیں کسی سے شکایت ہے تو شکایت کا ذکر کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جب اس موقع پہ بات کو ختم کرنا ہے تو فضاء خراب ہو چکی ہوگی یا سازگار ہوگی سازگار ہونی چاہیے یعنی وہ کہتے ہیں نا وہ والی بات ہو جائے تو ٹھیک ہے اور اگر آپ کسی کو شابش دیں تو اینڈ پہ آپ پیار سے گلے لگا لیں یا کوئی اچھی بات کریں اور اگر آپ کسی کو نکتہ چینی کر رہے ہیں اور نظر سانی کے لیے کہہ رہے ہیں تو اینڈ پہ آپ کو اچھی فیلنگ ہو اور اس کو بھی اچھی فیلنگ ہو حتیٰ کہ لوگ چاہنے لگے کہ کبھی آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں چاہے آپ شابش دیں چاہے آپ نظر سانی کریں یعنی نظر سانی کی اپیل کریں یا شابش دیں اور تیسرا موقع خوشگوار ہو سکتا ہے جب آپ گول سیٹنگ کریں گول سیٹنگ گول سیٹنگ یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ ایک گلاس پانی لا دو تو یہ گول سیٹنگ ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اسے کوئی کام کہا ہے اور فوری کرنے کے لیے کہا ہے اور وہ اٹھ کے پانی لینے چلا گیا ہے تو یہ گول سیٹنگ ہے وہ پانی لا کے اس نے دیا ہے تو آپ کہتے ہیں تھینکیو اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں کوئی نوکر لگایا سی ملازمان وہ آز دے وہ لے آکے دے وہ پانی میں کا دلی لے آکے دے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ نظر سانی کی اپیل کریں گے گول سیٹنگ سے سارے کام کا آغاز ہوگا گول سیٹنگ سے گاڑی آپ چلاتے ہیں پہلے گیر میں ڈالتے ہیں دیکھیں زیادہ تر لوگ ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پتا ہونا چاہیے ملازم ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کرنے ہیں خامد یا بیوی ہے تو وہ یا ماں باپ ہیں تو وہ سمجھیں گے کہ بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے بچے سوچتے ہیں کہ ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا پسند ہے اور کیا نہیں ہے جمعہ نہیں سی کوئی نہ کوئی پیچھے بات بنائی ہوتی ہے اور ملازموں کے بارے میں ڈریوروں کے بارے میں چوکیداروں کے بارے میں یہ جو ازمشن ہے کہ پتا ہونا چاہیے تو پہلی بات یہ ہے کہ انسانوں کو جب دنیا میں آئے تھے دہائی لاکھ سال پہلے تو کچھ پتا نہیں تھا دہائی لاکھ سال پہلے انسان دنیا پہ آئے تھے اور دو لاکھ چالیس ہزار سال وہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے بات بھی نہیں کی کام بھی نہیں کیا کپڑے بھی نہیں پہنے اور دو لاکھ چالیس ہزار سال وہ سوچتے رہے اور پچھلے دس ہزار سال میں لوگوں نے پھر شعور پایا بات چیت کرنی شروع کی کھیتی باڑی ان کا پہلا پروفیشن تھا اور لوگوں نے سوچ بچار کر کے سافٹویئر ڈیویلپ کرنا شروع کیا یعنی دو لاکھ چالیس ہزار سال پہلے سافٹویئری ڈیویلپ نہیں ہوا کبھی آپ کو اس بات پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ کمپیوٹر فقط پینتیس سال پہلے لوگوں کے استعمال میں آنا شروع ہوا یعنی بالکل ریسنٹلی کمپیوٹر ایجاد ہوا سمارٹ فون کو تیس سال ہو گئے بلکہ بیس سال ہوئے ہوں گے پہلے دوسرا فون تھا جسے سیل فون کہتے ہیں سمارٹ فون کو شاید بیس سال ہوئے گوگل کو بھی میرے خیال میں چودہ پندرہ سال ہوئے ہوں گے سولہ سال ہوئے ہوں گے فیس بک کو بھی چودہ سال ہوئے ہوں گے لیکن یہ چیزیں ہماری زندگی میں کس قدر آسانیاں لاتی ہیں فیس بک سے ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ فلان دوست کی سال گرہ ہے فلان کی شادی کی سال گرہ ہے فلان کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے تو بے شمار کام ہیں جو کہ فیس بک سے یا سمارٹ فون سے آپ انجام دیتے ہیں آپ ڈسٹنٹ سے کام ڈسٹنٹ سے کام کر سکتے ہیں پر انسان ازل میں کچھ نہیں جانتا تھا کوئی سافٹ ویئر نہیں تھا تو سافٹ ویئر ڈیویلپ ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے اور آج بھی چھوٹے شہروں میں لوگوں کو بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہوتا اور گھروں میں جو ملازم ہوتے ہیں زیادہ تار وہ گاؤں کے ہوتے ہیں اور ڈانٹ کھاتے رہتے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کے ایک چھوٹی سی تنہا کے لیے وہ شہر میں آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور جڑکیاں کھاتے رہتے ہیں بچے کچھ ہی روٹی کھاتے رہتے ہیں میلے کپڑے دھو کے پہن لیتے ہیں وہ پر ہم ان کو انسٹرکٹ کرنا ان سے بات کرنا ان سے گپ شپ کرنا صحیح نہیں سمجھتے اور بس کوئی بھی بات ہو ہم ان کو گھسے میں ڈانٹ دیتے ہیں حالانکہ آرام سے بات کی جا سکتی ہے کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو انوائی کرتی ہیں جیسے مجھے انوائنس ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز یہاں پڑھی ہے میری کوئی کتاب اور اگلے دل میں دیکھو کہ وہ ہاں نہیں ہے اور مجھے دھونڈنی پڑے تو مجھے کوفت ہوتی ہے تو میں سمجھا دیتا ہوں کہ اچھا میری جو بھی چیز ہے نا وہ وہیں صفائی کر کے اس کو اسی جگہ رکھنا ہے پھر میں اس کو کسی پرٹیکلر آرڈر میں جہاں لگاؤں مجھے یاد رہے کہ کون سی کتاب کہاں ہے کس قسم کی کتابیں کہاں ہیں پندرہ ہزار کتابیں ہیں اگر کوئی بندہ آ کے تو شرادت کرنا چاہے میرے ساتھ تو وہ پندرہ ہزار کتابوں میں سے سوک کتابوں کو ادھر ادھر کر دے ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر دے میرے لیے بس بھی یہ پریشانی کافی پریشانی ہے میرے پیشنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کبھی ایریٹیٹ نہیں کرتے ایسے لگتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے یہ مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ مجھ سے خوش نہیں ہے لیکن عملی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے ایریٹیٹ کرنا نہیں چاہتے یہ حیرت انگیز میرا تجربہ ہے پنتالیس سال کی سرویس کا کہ موہ بنائی رکھتے ہیں سمجھ نہیں لگتا اداس ہیں کہ نراض ہیں پتہ نہیں اینا نمسلہ کی ہے اینا دا گوچا کی ہے اس طرح کی میری فیلنگز ہوتی ہے لیکن عملی طور پر they are very loving people ڈیل میکرز ہیں ہمارے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ڈیل میکر ہوتے ہیں ڈیل بریکر نہیں ہوتے یہ ڈیل بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ پجاروں کی بات کر کے نا جوگر لے لیں گے یہ جو بیماری ہے جو نشے کی بیماری ہے بڑی ظالم بیماری ہے امام آپ کو اتنا قریب رہتے ہوئے پہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنی ظالم بیماری ہے اور وہ جب ڈانڈابٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ باز آ جائے گا جبکہ اس سے صرف ایک پکا سگریٹ اور بس یہی نظریہ ہوتا ہے یعنی یہ حالات ہوتے ہیں غصہ کرنا آپ افورڈ نہیں کر سکتے because you never want them to use more اور پھر شہدادیاں اپنے یہ جو سوچ ہے نا یہ اس سے بات بنے گی کہ یہ جو فیملی میمبر ہوتے ہیں یہ شہدادے شہدادیاں ہوتے ہیں بچے اور اس بات کو اس وقت بھی نہیں بھولنا چاہیے جب آپ کہہ رہے ہو کہ میں بہت غصے میں ہوں میں بہت نراز ہوں میں بہت امبیرسڈ ہوں میں بہت تانگوں تم سے at the same time جو back drop ہے اس کو ہم back drop کہتے ہیں کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں اس پہ کوئی نہ کوئی چیز printed ہو رہی ہے آ رہا ہوتا ہے اس کو back drop کہتے ہیں آپ نے بات کرنی ہے بات کریں آپ نے کہنا ہے میں غصے میں ہوں میں دکھی ہوں میں تم سے میں تنگ آ گیا ہوں لیکن پیچھے back drop میں آپ کے بچے کو نظر آنا چاہیے کہ محبت کا ایک تھاٹھے مارتا سمندر ہے احترام ہے اگر آپ یہ کر دیں تو وہ بڑے آرام سے آپ کی بات کو سن لے گا اگر سے وہ تنگ بہت کرتا ہے کبھی کبھی نشے کا وہ تنگ بہت ہوتا ہے ایکچلی وہ بہت تنگ ہوتا ہے اس لیے تنگ بہت کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ خوش باش ہونا وہ تنگ کر نہیں سکتا کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی بندہ بڑا خوش ہوئے کہ آج میں بڑا خوش ہے میں آج تنگ کرنگا سارے ہوں کبھی ایسا بندہ ہوا کوئی تنگ ہوتا ہے اور اس کی جو اوور فلو ہے اس کی تنگی کی اوور فلو وہ دوسروں پہ گرتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دے تو تنگ ہے مدبعہ آپ کو بہت سارے لوگوں کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں اے تھے بہت زبردست آدمی ہے اے تھے دیکھو نا ڈپٹی کمیشنر ہے اے تھے نہیں تنگ ہو سکتا اے تھے آرمی چیف ہے لیکن غلطیاں انسان کو پھر وہاں تک لے جاتی ہیں انفورچنیٹلی ہمارے جو لاسٹ آرمی چیف ہے جاتے جاتے بہت تنگ ہوگے اور کہتے کہنے لگے کہ میں گمنامی کے اندھیرے میں جا رہا ہوں ہم صبح جو ڈریکٹرز میٹنگ تھی اس میں کراچی لاہور اسلام آباد سے سارے بات کر رہے تو ہم ایک ایکسپریمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جو فائیو سٹار ہوتل میں خواتین کمروں میں چادرے تکیے بدلتی ہیں سمان رکھتی ہیں ٹاول رکھتی ہیں اٹھاتی ہیں تو وہ خواتین کا جوب یہ ہوتا ہے کہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی میں انہوں نے سات گھنٹے یہی کرنا ہوتا ہے اور وہ ایک فلور پہ جا رہی ہیں دوسرے فلور پہ جا رہی ہیں اتھو چادرہ کڑیاں اتھو بچھائیاں اتھو یہ کیتا اتھو شام تک وہ کوئی بیس کلومیٹر پیدل چل لیتی ہیں تو ان کو جا کے انہوں نے پوچھا کہ آپ کوئی ایکسرسائز بغیرہ کرتی ہیں کہتے نہیں یعنی وہ کرتی تھی ایکسرسائز اور ان کو پتہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ جو آپ کر رہی ہیں نا تو آپ کو ہم نے observe کیا ہے it is a real exercise اور اس ایکسرسائز سے آپ کو بہت سارے health benefits ہو سکتے ہیں پھر انہوں نے ان کا جو examination کیا ان کے test کیے تو ان کو کوئی health benefits نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب آج سے آپ یہ سوچ لیں کہ یہ سب کچھ کرنے سے health benefits ہوتے ہیں اور تین مہینے بعد جب دوبارہ ان کا test کیا تو health benefits سامنے آگئے کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کے benefits پتہ چل جاتے ہیں اور اس میں motivation آ جاتی ہے زیادہ تار آپ کو پتہ ہے کہ جو چھوٹے بچوں کو school بھیجتے ہیں تو school پہلی دفعہ بھیجنے سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ چار سال کے بچے کو ماں بتاتی ہے کہ میں یہ کیا پنگا کرنے لگی ہوں تمہارے ساتھ نہیں نا ایسے ہی لٹکا کے مرڈے تو بچے نو angel جا رہے ہیں یہ ہنگر چلی ٹنگیاں اندھا بچے تو وہ بچہ بہا بہا کری جا رہے ہیں پر ماں دے جذبہ کے میرا پی ایچ ڈی پتر ہے آپ ایسے school میں مت جائیں جو کہتے ہیں کہ بچے کو ڈیڑھ سال کے اندر اندر سکول بھیج رہے ہیں یہ separation anxiety سیٹن ہو جاتی ہے جب آپ بچے کو بتائے بغیر سکول بھیجتے ہیں اور دو سال کی عمر میں بھیجتے ہیں بچے کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو ساری عمر رہتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں separation anxiety بڑے ہو کے اس کا نام anxiety ہو جاتا ہے جب ماں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتی ہے بچے کو چھوڑ کے ڈیڑھ سال کے بچے کو تو بچہ پتا ہے کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری ماں میں انہوں چھڑ گئی ہے کیونکہ اس کا جو پہلا experience ہوتا ہے وہ ماں کے بارے میں بہت منفی ہوتا ہے کہ ایک ماں ہے جو نو مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کو oxygen مہیا کرتی ہے holose oxygen اور اس کو nutrition مہیا کرتی ہے اس کو air condition محول میں رکھتی ہے اس کو جھٹکا نہیں لگنے دیتی اس کو ایک cushion والے محول میں رکھنا جاتی ہے اور نو مہینے جب بچہ اس کے لیے بہت comfortable ہو جاتا ہے تو پھر اس کو expel کر دیتی ہے دنیا کے لیے اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو پھر پتا چلتا ہے مہنگائی بہت ہے اور بہت ساری بنفی باتوں کا پتا چلتا ہے اور وہ اس کو جو automatic facility تھی وہ ساری manual ہو جاتی ہے جس کے لیے اس کو رونا پڑتا ہے کچھ چیز چاہیے اس کو رونا پڑتا ہے تو یہ جو experience ہے اس کا جو brain ہے اس کے اندر registered ہوتا ہے کہ میں بڑے comfortable محول سے uncomfortable محول میں آگیا ہوں اور پھر وہ دنیا میں جدوجود کر کے واپس اپنے لیے یہ ساری چیزیں حاصل کرتا ہے کہ temperature control کر لے گا shock absorber زندگی میں پیدا کر لے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ماں کے پیٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو باہر دنیا میں تو مسئلہ ہوں گے تو وہ سیکھ لے گا آشتہ آشتہ وہ سیکھ لے گا تو آپ یاد رکھیں کہ یہ perception ہے اگر ہم کسی کو پہلے بتا دیں اگر ہم چار سال کے بچے کو بتا دیں کہ اگلے سال تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور پانچ سال کی عمر میں بتا دیں کہ اب next year تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے کچھ اس کو تھوڑا بہت بتا دینا چاہیے کہ اب تم اٹھارہ سال کی ہوگے ہو تو اب کیا ہوگا پچیس سال کی ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا اور اس کو اس کی تھوڑی تیاری کروا دیں تو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ مینجمنٹ کا بہت عالی حصول ہے کہ کسی کے ساتھ جو کچھ آپ کرتے ہیں پہلے اس کو بتاتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ بتانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے کہ اس کو کیسے بتاتے ہیں کہیں نہ کہیں بتانے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے اگرچہ وہ سیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے بتائیں کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں تو جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے تچ ان گو میٹنگز کے دنوں میں وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اسے بتائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم عظیوم کرتے ہیں کہ مریضوں کو پتا ہے کہ ہم ریابلیٹیشن کے لیے آئے ہیں ہماری تو زندگی بن جائے گی ہمارا تو لا جواب ہو جائے گا تو لیکن جب آتے ہیں تو پھر ہم بتاتے ہیں اور پیرنٹس کو بھی بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیوں یہ ضروری تھا کیوں ہم یہ سا کر رہے ہیں ہمارے پاس کیا آپشنز تھی ہم نے کن آپشنز پہ گوھر کیا اور کچھ نہ کچھ آپشنز انہوں نے ٹرائی کی ہوتی ہیں آپ کو کہا ہوتا ہے نشہ چھوڑ دو آپ کو کہا ہوتا ہے رویہ ٹھیک کر لو آپ کو کہا ہوتا ہے علاج کرا لو آپ کو کہا ہوتا ہے شیدے نو نہیں ملنا آپ کو بہت کچھ کہا ہوتا ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں کہا ہوتا مانا نہیں ہوتا ultimately پھر crisis intervention تک بات پہنچتی ہے حالانکہ intervention کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے جس کو crisis intervention کہتے ہیں intervention کا ایک طریقہ ہے جسے family intervention کہتے ہیں intervention کا ایک طریقہ ہے جسے process intervention کہتے ہیں process intervention کا مطلب ہے کہ family طریقے سیکھیں مداخلت کے اور اپنے طور پر اپنے بچوں پر apply کریں اور مسئلے حل ہو جائیں جیسے انمول ماں اور انمول باپ اگر کوئی پڑھ کے اس پر عمل کر لے سادہ ہے بالکل ایک دن میں سیکھا جا سکتا ہے والدہ کام ہے کہ وہ تدبیر کریں کہ ان کے بچے اپنے بارے میں برا محسوس نہ کریں جب آپ انہیں کچھ نہ کچھ لیبل لگائیں گے نکمہ ہے ٹیٹ ہے فلانہ ہے تو وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کریں گے پھر وہ اپنے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کریں گے اور جس کا موٹ ٹھیک نہیں رہے گا وہ دوسروں کے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرے گا وہ دوسروں کے ساتھ بھی برا سلوک کرے گا نہیں اگر عزت چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو اپنی عزت تو ویسے کرتے ہی رہنا چاہیے اور ہمیں بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ عزت وہ نہیں ہوتی جو کہ دوسرے ہماری کرتے ہیں عزت وہ ہوتی ہے جو خود ہم اپنی کرتے ہیں لیکن ہم بچوں کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ تم پڑھ لکھ جاؤ گے تو بڑی عزت ہو جائے گی تمہارے پاس برینڈڈ کپڑے ہوں گے تو بڑی عزت ہوگی ہوگی وقتی طور پر لیکن جو آپ کے کام کی عزت ہے وہ ہے جو اندر سے چشمے کی طرح بہرہی ہوتی ہے یعنی اپنی عزت کرنا on merit یعنی merit کے مطابق جانتے بوجھتے اپنے حرکات و سکنات کو جانتے بوجھتے ہوئے اپنی عزت کرنا یہ self respect کہلائے گی نا اور جو بندہ اپنی عزت کرتا ہے merit کے اوپر اپنی عزت کرتا ہے وہ obviously پھر دوسروں کی بھی عزت کرے گا اور اگر کوئی بندہ اپنے آپ سے تنگ ہے تو وہ دوسروں کی عزت کیسے کر سکتا ہے کہ جب کوئی patient آتا ہے تو میں اس سے apologize کر لیتا ہوں کہ آپ کو زہمت ہوئی آپ کو تکلیف ہوئی اور آج دنیا میں بہت ایسا رواج ہے کہ ڈاکٹر اگر operation کرتا ہے thoracic surgery کرتا ہے جس میں بہت pain ہوتی ہے تو next day ڈاکٹر جا کے apologize کرتا ہے کہ میں نے یہ جو آپ کی thoracic surgery کی ہے اس سے آپ کو بڑی درد ہو رہی ہے تو میں اس پہ apologize کرتا ہوں اور ڈاکٹر کا کام ایسا ہے کہ جس میں کڑوی دوا سے لے کے operations تک اور یہ crisis intervention تک it is all painful اور اس کے لیے جب تک ڈاکٹر painless طریقے نہیں بناتے انہیں frequently apologize کرنا چاہیے اور جب پہلی دفعہ آپ آتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہوا کہ آپ کو اس مسئیبت کا سامنا ہو گیا however treatment is available and you can get better لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ افسوس کا اظہار کرنا نشے کی بیماری کے حوالے سے یا کسی بھی بیماری کے حوالے سے بہت soothing ہے اور آپ تو چونکہ چھپاتے ہیں تو آپ کی بہن یا آپ کا بھائی آپ سے افسوس بھی نہیں کر سکتا کہ آپ کے بیٹے کو یہ مسئلہ ہے تو مجھے اس پہ بڑی تکلیف ہے مجھے بڑا افسوس ہے ہم افسوس کرتے ہیں ایک ہی موقع پہ جب کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم بڑا پکا افسوس کرتے ہیں ویسے کئی لوگ اس موقع پہ بھی لطیفہ سنا رہے ہوتے ہیں کہلی بیٹھ کے کئی لوگوں کو کل کنگرونس نہیں ہوتی وہ غلط موقع پہ بیٹھ کے غلط بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کئی پائلٹ غلط ائر پورٹو پہ شاندار لینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم کسی کے بھلے کے لیے بھی تکلیف کرتے ہیں تو اپولوجی بنتی ہے یہ نہیں مطلب کہ آپ سوچیں کہ میں نے تو جناب تھریسک سرجری کیا ہے میں نے تو پینڈسیکٹمی کیا ہے کولیسیسٹیکٹمی کیا ہے میرا کیا ہے میں تو نواب ہوں نہیں اگر آپ نے پین کاؤز کی ہے کسی بہتری کے لیے تب بھی آپ اپولوجیز کرتے ہیں بیٹا یا بیٹی کو اگر آپ مارتے ہیں تو بیٹی بڑی ہو کے مار کھائے گی بیٹا بڑا ہو کے مارے گا یہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کا اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا یا خامد کا بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ ایک جیسی باتیں ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی کو مارنا بہت بری بات ہے بچوں کو مارنا ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کو کوئی تنازہ ہے یا بچے سے یا بیوی سے یا خامد سے یا کسی سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ بان فائپ پہ کال کر سکتے ہیں یعنی پہلے مارا غلط کیا مار کے پھر سوری کر لی وہ بھی غلط کیا پھر سوری کرتے ہی ہمارا گلٹ بھی ختم ہو جاتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس بات کی کوئی گرانٹی نہیں کہ کوئی ماں بہت اچھی پرورش کرے گی تو اس کا بیٹا نشے میں نہیں جائے گا کیونکہ نشے کا جو یہ دھندہ ہے کالا دھندہ یہ معاشرے میں بکھرا ہوا ہے یہ بہت فضاء کو مصموم کر رہے ہیں آپ کتنا بھی ہائیجینی کو آج کل لاہور میں فضاء جتنی گندی ہے تو آپ کتنے بھی ہائیجینی کو کتنی بھی اتیاطیں کریں وہ جو فضاء کی گندگی ہے وہ آپ کو بھی پریشان کرے گی آپ کتنے بھی نیک ہوں آپ نے کتنا بھی اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو پالا ہو اس بات کا امکان بہرحال موجود ہے اور اگر آپ اس کتاب میں پڑھیں تو اس میں یہ تھا کہ ایک فیکٹر تھا کہ والد گائب تھا والد بیرون ملک تھا جو کہانی ہے اور وہ پچیس سال سے بیرون ملک مجھے بتائیں کہ اگر کوئی والد پچیس سال بیرون ملک رہتا ہے اور باہر سے کما کے بھیجتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں قربانی دے رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قربانی دے رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بچوں سے جب انٹاچ نہیں رہتا بچے انسیکیور ہوتے ہیں اور وہ باہر لوگوں سے رابطے بناتے ہیں اور اکیلی ماں بچے کو نہیں سنبھال سکتی ماں باپ ملک کے والدین کہلاتے ہیں اور پیرنٹنگ کرتے ہیں تو بہت پاکستان کے ایسے علاقے ہیں خاص طور پر اگر آپ گجرہ والا کو کروس کریں تو جیلم تک جتنا علاقہ ہے یہاں آپ کو ہر دوسرے گھر سے بندہ دوسرے ملک میں جوب کرتا ہوا ملے گا اور وہاں اس قسم کے مسائل پھر بہت زیادہ معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں دیکھیں ایک بزرگ تھے جن کے پاس کوئی بندہ آیا تو اس نے جا کے کہا کہ میری زندگی مسائل کا شکار ہے اور بہت سی اس نے باتیں کی اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کو اندسیت کریں اس نے کہا کہ پہلے میں آپ کو چائے پلاتا ہوں تو اس نے چائے پلانی شروع کی تو چائے اپنے میمان کے لیے وہ کپ میں ڈال رہا تھا تو کپ بھر گیا اور اوور فلو کرنے لگا پھر جو نیچے پر چوتی ہے وہ بھی بھر گئی اس سے اوور فلو کر کے باہر آنے لگا تو وہ بندے نے ان کو کہا کہ سر the cup is full کہ تمہیں سب کچھ پہلے ہی پتہ ہے تمہیں ہر بات کا پہلے ہی پتہ ہے تمہیں پتہ ہے جرمنی اور جپان بہت اچھے ہمسائی ہیں تو تمہیں سب کچھ پہلے ہی پتہ ہے اب میں تمہیں کیا بتاؤں تو یاد رکھیں کہ جب کوئی سپیس ہوگی تو امپرویمنٹ ہوگی اور یہ ہم سب میں یہ سپیس ہوتی ہے صرف اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اس کو فرض کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں امپرویمنٹ کی بہت گنجائش ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہر عمر میں گنجائش ہوتی ہے بچپن سے لے کے مرنے تک یہ گنجائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ایسے ہے کہ وہ ہزاروں سال بھی جیے تو وہ بہتری کا سفر جاری رکھ سکتا ہے لیکن انسان تو سینکڑوں سال بھی نہیں جیتا ایک سو سال پورا کرنا بھی خاصا مشکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے ہم سب کو توفیق دے